لچھی کے پھل کو دہی کے ساتھ کھا کر جمع کرو ٹیمنگ چالیس منٹ تک ہو جائے گی گاجر کا حلوہ کھا کر جمع کرو گے تو نافس کبھی ڈھیلا نہیں ہو پائے گا بیدام کو گرم دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو نافس کی سختی لوہ جیسی ہو جائے گی نہانے کے دوران املی کا پانی نافس پر ڈالنے سے نافس پھول کر موٹا ہو جاتا ہے بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پی لیا کرو جلدی فارق نہیں ہو پاؤ گے کھڑے ہو کر عورت کو اوپر اٹھا کر جمع کرنے سے نافس ڈنڈے کی طرح سخت رہتا ہے عورت کے چھاتیوں کے درمیان لعاب ڈال کر نافس رگڑنے سے نافس کی ٹوپی موٹی ہوتی ہے لعاب لگا کر جمع کرنے سے نافس کی منی جلدی نکل جاتی ہے نافس پر زیتون کا تیل لگا کر جمع کرو گے تو منی دیر سے نکلتی ہے گول کاند میں دہی ملا کر کھانے سے بندے کی مردانہ طاقت گھوڑے جیسی ہو جاتی ہے بھینس کا کچھا دودھ پی کر عورت کے پاس جانے سے عورت مر سے پناہ مانگتی ہے پاؤں کی تلیوں پر سرج مکھی کا تیل لگانے سے ٹیمنگ میں بے تہاشا اضافہ ہو جاتا ہے جس مرد کی چھاتیوں کے بال زیادہ کالے ہوتے ہوں وہ بیویوں کو زیادہ مزہ دیتے ہیں اور خوش رکھتے ہیں جو عورتیں اکڑ کر چلتی ہیں وہ جمع کروانے کی بے حد شکین ہوتی ہیں جو عورت چھاتیوں پر ڈوبٹا نہیں رکھتی وہ پیچھے سے نافس لینے کی شکین ہوتی ہیں جو عورت بڑی علاچی چاٹ کر سوتی ہے وہ دیر سے بڑی ہوتی ہے جو مرد سرمہ لگا کر سوتا ہے اس کی بینائی نوے سال تک کم نہیں آئے گی بیگن کو بھون کر کھاؤ پھر جمع کرو عورت چھ بار فارق ہو جائے گی لیکن تم فارق نہیں ہوگے عورت کی ناف میں بکری کا لواب ڈال کر جمع کرو عورت تمہیں فارق نہیں ہونے دے گی جس مرد کی ٹانگو پر زیادہ بال ہوتے ہیں اس کی ٹیمنگ پچیس منٹ ہوتی ہے جس عورت کی ٹانگو پر زیادہ بال ہوتے ہیں اس کے جڑوہ بچے ہوتے ہیں جس عورت کے بال سفید ہو جائیں ایسی عورت صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہیں جس عورت کی کلائی موٹی ہوتی ہیں ایسی عورت میں آگ کی طرح شہوت ہوتی ہے جو مرد جتنا زیادہ خاموش اور چپ رہتا ہے اتنی ہی اس میں شہوت جنم لیتی ہے کالے بکری کی یخنی پی کر عورت پر چڑھنے سے منی ایک گھنڈے کے بار نکلتی ہے بٹیر کی کلیجی کھا کر عورت کے پاس جانے سے مرد کی طاقت سانٹھ جیسی بڑھ جاتی ہے ایوکوڈو ایک ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے نافس اتنا لمبا کے ہاتھ میں نہ آئے اور اتنا موٹا کے موں میں نہ آئے اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو